اگر آپ مالی طور پر بہت ہی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں یا آپ بے روزگاہ ہیں آپ کو جلدی روزگار نہیں مل رہا آپ تعلیم یافتہ بھی ہیں یا آپ کے گھرمی تنگدستی نے گھیرا ڈال رکھا ہے یا آپ قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں قرضہ آپ کی جان نہیں ہے چھوڑ رہا ہے آئے دن کو ہنا کوئی مالی پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پرتا ہے آپ نے ساتھ راتوں کا یہ سور فاتحہ کا آپ نے یہ عمل کرنا ہے گھرمی رزق کا جو بھی تنگدستی ہے جو بھی پریشانی ہے جو بھی رزق کا مسئلہ ہے انشاء حمزہ اللہ حل ہو جائے گا یہ بہت ہی پارفل عمل ہے اس عمل کو جس بھی بھائی نے بہن نے پڑھا ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے یا وظیفہ ان کے لیے بہت ہی زبردست ہے جو مالی پریشانی کا بہت سامنا کر رہے ہیں جو قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں یہ عمل کرنے سے آپ کا لینا والا ہاتھ دینے والا ہاتھ بن جائے گا انشاء اللہ آپ نے یہ سور فاتحہ کا عمل خالی کمرے میں کرنا ہے جہاں کوئی اور موجود نہ ہو آپ اکیلے اس کمرے میں ہوں یہ عمل کرتے وقت ساتھ راتوں کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے ان ساتھ راتوں نہیں کوئی ایک رات بھی ماس ہو جائے تو کسی اور رات کو یہ عمل کر کے آپ ساتھ راتی پوری کر سکتی ہیں آپ نے یہ عمل جمعیرات سے شروع کرنا ہے اور وہ تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور خالی کمرے میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے کوئی بھی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور یہ عمل کرنے کا ٹائم ہی ڈیلی ایک ہی ہو جس ٹائم پہلے دن یہ عمل کرے اسی ٹائم ہی اور باقی دن یہ عمل کرنا ہے آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے اس تصور کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر یہ عمل کرنا ہے رات کو یہ عمل کرنے رات کو یہ عمل کرنے کی زیادہ فضیلت ہے اگر آپ رات کو نہیں کر سکتے تو دن کے کیسی حصے میں یہ عمل کر سکتے ہیں جب بھی آپ یہ عمل کریں عمل کرنے سے اول اور آخر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے نوے مرتبہ سو فاتحہ پڑھنا ہے آپ نے سورفانہ ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ نوے مرتبہ سو فاتحہ پڑھنا ہے آخر میں پھر درود شریف گیارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ جو بھی آ کی پریشانی ہوگی مشکلات ہو نگی اللہ گیب سے آپ کی مددال فرمائے گا